دجالیت کسے کہتے ہیں دیکھئے اللہ نے گویا کہ انسان کو یہ دو آنکھیں دیتی دو علم دیئے تھے ایک علم پوٹنشلی تو وضیعت کر دیا آدم کے اندر لیکن اس کے حصول کا اپریٹس جو ہے نسل آدم میں رکھ دیا آنکھ سے دیکھو کان سے سنو دماغ سے سوچو جڑو اب وہ گیند جو ہے وہ لڑکا دی گئی چلتے جائے چلتے جائے چلتے جائے چلتے جائے ایک علم یہ تھا دوسرا علم فا امہ یاتینکم منی ہودن ہر سٹیج پر تمہارا یہ علم تو ابھی سٹیج بھائی سٹیج چلے گا ہر سٹیج پر ہم تمہیں ہدایت بھیجتے رہیں گے ہدایت سے مراد کیا یہ کرو یہ نہ کرو دو دس دونٹ دو دس اسی میں تمہاری خیر ہے اسی میں بھلائی ہے لیکن تم جانتے نہیں تم سمجھ نہیں سکتے تمہیں ابھی فہم نہیں ہے بچے کو آپ کہتے ہیں بھئی یہ مت کرو آپ یہ نہیں سمجھا سکتے کہ کیوں نہ کرو وہ بچہ ابھی کیا سنجھے گا کیوں نہ کرو ہاں بڑا ہو کر جو ہے اس کے سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی بات صحیح کہی گئی تھی مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھے تو ابتداء میں جو احکام آئے ہیں وہ صرف احکام حکمت ابھی نہیں دی گئی تھی پھر رفتہ رفتہ حکمت دی گئی تورات میں صرف احکام حکمت ہے ہی نہیں انجیل میں صرف حکمت ہے احکام ہے ہی نہیں قرآن میں آ کر حکمت اور احکام جمع ہو گئی کتاب اور والحکمہ یہ دونوں کے دونوں آ گئے لیکن انسان نے جب ایک آنکھ کر لی بند یہ ہوا ہے پوسٹ رنائسنس یورپ یورپ میں جو انتہائی تاریکی چھائی ہوئی تھی نہ سائنس قائم پڑھنے کی اجازت تھی نہ فلسفہ کا علم پڑھنے کی اجازت تھی پوپ کا اقتدار بدترین ملوکیت دو طرح کا اقتدار ایک بادشاہی اور ایک پوپائی پوپ کا اور نہ سائنس پڑھ سکتے ہو سائنس کی کتاب بھی کسی گھر سے نکل آئی تو زندہ جلا دیا جائے گا فلسفہ کی کتاب کسی گھر سے نکل آئی تو زندہ جلا دیا جائے گا حالانکہ سائنس اور فلسفہ دونوں کا آغاز اس سے بہت پہلے ہو چکا تھا یونان میں اور انڈیا میں یہ دو جو ہے اصل میں اینشنٹ سینٹرز آف سائنس اور فلسفی بہت لیکن یہ کہ یہ جو دور تھا میڈیویل ایجیز دن کو کہتے ہیں یورپ میں ڈارک ایجیز انہیں کہتے ہیں یہ ہمارے تاریخ ادوار ہیں تاریخ کے سائنس اور فلسفہ دونوں کی تعلیم جو ہے بند اب جب کہ اسپانیا کی یونیورسٹیوں سے اسپین کے اندر یہ یونیورسٹیوں تھی کرتبہ کی غرناطہ کی تولیتلا کی یہاں آئے جرمنی سے لوگ اٹلی سے لوگ فرانس سے لوگ اور یہاں سے علم حاصل کر کے گئے ان کی آنکھیں کھولی آنکھیں کھول کر جا کر انہوں نے اپنے ملکوں کے اندر تحریکیں شروع کی احیاء العلوم ریفرمیشن مذہب کے اندر اصلاح اس کے نتیجے میں یہ علم شروع ہوا وہاں اب دوبارہ لیکن مذہب کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو چکی تھی پوپ کے طرز عمل کی وجہ سے انہوں نے ہمیں روکے رکھا سائنس پڑھنے سے روکے رکھا انہوں نے ہمیں فلسفہ نہیں پڑھنے دیا اس کی وجہ سے جو رد عمل تھا دسمنی کا تو مذہب سے بالکل انہوں نے آنکھ بند کر لی مذہب کو دفع کرو صرف سائنس پڑھو اب نتیجہ کیا نکلا ایک آنکھ بند اور ایک آنکھ چوپٹ کھل گئی یہی تو دمانہ ہے جس میں سائنس کی ساری یہ ایکسپلوشن ہوا ہے زوردار دماغے ہوئے ہیں کہاں سے کہاں انسان پہنچ گیا اس میں نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وہ ایک آنکھ کی جو ہے یافت وہ تو آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور ایک آنکھ بند ہے یہ دنجالیت ہے اس لیے کانہ دنجال کہلاتا ہے دو آنکھیں اللہ نے دی تھی ایک آنکھ یہ ایکوائرڈ نالج والی ایک آنکھ ریویل نالج والی ریویل نالج سے آنکھ بند اور ایکوائرڈ نالج والی آنکھ چوپٹ کھل گئی آج ہمیں خواہ سے اشیاء کا علم حاصل ہو چکا ہے پروپرٹیز آف میٹر آج ہمیں کوسماس کا علم بہت زیادہ حاصل ہو چکا ہے اور یہ علم اسر کو پہنچ گیا ہے کہ چاند کو ہم اپنے پاؤں تلے روند کے آگئے اس سے آگے نہ معلوم خلا میں کہاں کہاں جو ہے جا رہے ہیں آج کل آپ کو پروب کرنے والی چیزیں جو ہے وہ برریخ سے برریخ سے بھی آگے کہاں کہاں پہنچ چکے ہیں تو یہ انسان کا جو علم ہے یہی علم ابھی کچھ اور آگے بڑھے گا تو تمام جو مستریز آف نیچر ہیں ان سب کو معلوم کر لیں موت و حیات مردہ کو زندہ کرے گا دنجال یہ صلاحیت اس میں آ جائے گا زمین بنجر پڑی ہوگی کہے گا کہ اس میں فصل ہونی چاہیے ہو جائے گا بارش نہیں ہو رہی حکم دے گا اور بارش ہو جائے گا فاصلے ختم ہو جائے گا ہو چکے ہیں ورچولی یہ دنجالیت تکنالوجی کی وجہ سے اور فیزیکل سائنسز کی ترقی کی وجہ سے یہ دنجالیت جو ہے اب اس مقام تک پہنچنے میں تھوڑی سی قصر رہ گئی ہے یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہ کامل نہ بن جائے لیکن یہ مہ کامل اگر یہ اس گوہی کی رہدوبائی سے مستغنی رہے گا اگر انہوں نے اپنی آنکھ بند رکھے گا تو یہ دجال بن جائے گا دجال اکبر اور یہی در حقیقت اس دور کے سب سے بڑی ٹریجڈی ہے اس دور کا سب سے بڑا علمی آئے ہمارا کام کیا ہے دونوں علوم کا حصول اچھا مذہبی لوگ اس دوسرے علم کو سمجھ دیں یہ سیکلر دنیا بھی علم ہے نہیں یہ بھی علم ہے علم آدم الاسما کو اللہ نے سکھایا تھا لہٰذا اس کو دسکارڈ کر دینا کہ یہ ہمارا دینی علم ہے نہیں دین تو در حقیقت پوری دنیا کو محیط ہے لہٰذا یہ جو علم ہے ڈاکٹر رفی الدین مرہوم و مغفور نے کہ دس یونیورس is the work of God and قرآن is the word of God کتنا فرق ہے work word K اور D کئی فرق ہے دس یونیورس is the work of God اور اس کی working کون چلا رہا ہے اس کو اللہ چلا رہا ہے یدبر امر من السماعی لالارد He is the مدبر لہٰذا this science is understanding the work of God and قرآن is the word of God ان دونوں کے اندر کوئی تضاد ممکن نہیں ہے کسی انسان کے بھی قول و فعل میں تضاد ہو تو آپ کہتے ہیں بڑا گھٹی آدمی ہے کہتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے قول اور اللہ کے فعل میں کوئی تضاد ہو یہ ہمارے عقل کا فہم تھا کہ ہم نہیں سمجھتے تھے ہمارا ابھی اللہ کے ورک کا علم اتنا کم تھا ہم سمجھتے تھے آسمان شاہد بس کے رہے ہیں دو چار میل کے فاصلے پر کوئی چھت ہے جیسے چھت ہوا کرتی ہے یہی تصور ہوگا انسان کا آئی سے ہزار سال پہلے اور کیا سمجھا ہوگا اس نے کہ یہ کہاں ہے اس حوالے سے نوٹ کیجئے تو یہ ہمارے فہم کی کمی تھی ابھی ورک آف گارڈ کا علم بہت کم تھا آج ورک آف گارڈ کا علم بہت ہو گیا ہے اور تسخیر کائنات جس کو اللہ تعالیٰ پوٹینشلی اول دن سے ہمارے لئے مسخر کر چکا ہے تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں کل کا کل پوٹینشلی تو مسخر کیا ہوا ہے یہ تو وہ جو پوٹینشل علم دیا گیا تھا علم الاسما جیسے اس کی ایکسفولیشن کے اندر وقت لگا ہے اسی طرح اس تسخیر کائنات کی جو ہے اس کی تکمیل میں وقت لگ رہا ہے لیکن یہ کہ یہ جب اپنے اس عروج کو پہنچے گی اور چونکہ اس نے وحی سے اپنا رخ موڑ لیا وحی کے سورس سے اپنے آپ کو محروم کر لیا تو اسی کا نام دجالیت ہوگا